موسیقی ان کو فون کر کے تو بنگلہ دش کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے منتیں ترلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تھی صاف طور پر ظاہر کر رہی ہے کہ جو ڈائریکٹ کنٹرول تھا وہ اب نہیں رہا وہ ڈائریکٹ کنٹرول ختم ہو چکا ہے اسی لیے دوسرے ملکوں کی آفیسز کے ذریعے انڈیا بنگلہ دش کے اوپر اثر انداز ہونے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے تو سوال اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ پچھلے اپیسوڈ میں بھی ریز کیا کہ اس انفلیونس کو کیس ریوائیو کیا جا سکتا ہے انڈیا کونسی چیز کر سکتا ہے ایک تو ملیٹیرلی میں نے کہا تھا کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ایڈاپ کریں گے پروکسیز کریئٹ کر سکتے ہیں اور دیگر چیزوں کے ذریعے لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اوپر کیسے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں اچھا ایک تو ہنٹ آپ کو پچھلی سرکار جو تھی پچھلا سیٹ اپ اس میں سے نظر آ رہی ہے کہ کیسے ہو سکتے ہیں انڈیا کے پاس ایک 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 ہٹمین انڈیا کے پاس رہا ہے اور وہ ایک 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 ہٹمین بنگلہ دیش کے اندر سیم پولیسیز کنٹینیو کر کے لیکن بڑے پیمانے پہ یعنی اس کو اسکوپ بڑھا کے تو بنگلہ دیش کے اوپر اپنا کھویا ہوا انفلینس دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے نہ وہ ایک 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 ہٹمین کون ہے اور ایک 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 ہٹمینز ہوتے کیا ہیں پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے ایک 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 ہٹمینز جو ہوتا ہیں یہ جان پرکنس صاحب ایک بڑے لکھک ہیں بڑے رائٹر ہیں جو کہ خود بھی ایک دور میں ایک 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 ہٹمین رہ چکے ہیں یہ ان کی کتاب سے ایک ٹرم میں نے استعمال کیا ہے ایک 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 ہٹمینز جو ہوتے ہیں ہائیلی پیڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں لمبی چوڑی ان کی سیلریز ہوتی ہیں پروفیشنلز ہوتے ہیں اور یہ ملکوں کو دھوکہ دیتے ہیں ملکوں کو دھوکہ دیتے ہیں ملکوں میں یہ جو ریجیم سے نسٹالڈ ہوتی ہیں ان کو یہ آفر کرتے ہیں لارے لپے دیتے ہیں کہ اتنا کیک بیکس اور کمیشنز آپ کو دیں گے چاہ صرف گورنمنٹس کو نہیں گورنمنٹس کے اندر ظاہر سی باتیں انسان چلا رہے ہوتے اور ان انسانوں میں اگر آپ دیکھیں جو گورنمنٹس چلا رہے ہوتے ہیں سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں تو ویلڈی فیملیز ہوتی ہیں بہت ساری ایک کورپریٹ سیکٹر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ان کا بھی سٹیک ہوتا ہے گورنمنٹس کے اندر وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں انڈیا کا مثال آپ کے سامنے ہڈانیز اور ہمبانیز کو ہٹا دیں بی جے پی دھڑام سے نیچے گر سکتی ہے رات و رات تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو گورنمنٹ میں اس کو ریفر کر رہا ہوں تو وہ جو ایکانومک ہٹمنٹس ہوتے ہیں ان ساروں کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو یہ بھاری بھر کم لونز دلواتے ہیں مطلب یہ امریکہ کے تناظر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جان پرکنس صاحب یہ تو امریکن تناظر میں یہ ساری باتیں کر رہے تھے اپنے بک کے اندر کہ بھاری بھر کم لونز دلواتے ہیں وہ جو لونز ہوتے ہیں نون پروڈکٹیو قسم کے ہوتے ہیں کوئی ملک کو اسے فائدہ نہیں ہوتا مطلب لمبا جوڑا جی بریج بنا لیے دیکھیں کتنی ترقی ہو رہی ہے یہ بریج بن گیا ہے لیکن اس بریج کا کوئی فائدہ ہے اس سچ ملک کو نہیں ہوتا اسی طرح کہ بہت سارے اور پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی کوسٹ زیادہ ہوتی ہے بینیفٹ کم ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی شرائط اس ملک کے سامنے کنڈیشنز جو ہے اس ملک کے سامنے رکھنا شروع کر دیں دیکھو ہم جو ہے نا یہ جاتے ہیں تو آپ یہ چیز کریے یعنی اپنا کنٹرول ان کے اوپر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کے چنگل میں ملک چلا جاتا ہے ان ویلدی فیملیز کے ذریعے یا کرپٹ پولیٹشنز کے ذریعے ویسے ویسے ان کا اثر جو ہے اس ملک کا اثر جس کا یہ ایکانومک ہٹمین کام کر رہا ہے جس کے لئے اس ملک کا اثر گروہ ہو رہا ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کا ایکانومک ہٹمین کون ہے نرندر مودی نرندر مودی بنگلہ دیش کا ایکانومک ہٹمین کام وہی اس نے کیے ہوئے ہیں دیکھیں ایکانومک ہٹمین کیا کرتے ہیں نون پروڈکٹیو قسم کے مہنگے اور کاسٹ ورسز بینیفٹ انیلائیسز اگر آپ کریں تو کاسٹ جو ہے زیادہ ہوتی ہے بینیفٹ کم ہوتا ہے اس طرح کے پروڈکٹس ڈائریکٹلی کیا مودی نے بنگلہ دیش کو نہیں دلوائے انکلوڈنگ یہ اڈانی والی جو پاور ڈیل تھی انکلوڈنگ یہ جو ریلوے کا منصوبہ تھا کنیکٹیوٹی سوکورٹ بہت سارے پروڈکٹس مودی نے ڈائریکٹلی اثر انداز ہو کے حسینہ گورنمنٹ کے اوپر تو انڈیا کو دلوائے ہیں یا نہیں دلوائے اور یہ جو بیلینز آف ڈالرز کی لائن آف کریڈٹ تھی اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو پروپوز کیے جا رہے تھے پروڈکٹس وہ بھی تو ایسے ہی تھے اور اس کے علاوہ ایکانومک ہٹمینز جو ہوتے ہیں وہ فراڈ الیکشنز ریکڈ الیکشنز کے اندر بھی انوالڈ ہوتے ہیں مطلب اپنے منظور نظر گورنمنٹس کو انسٹال کرانے کے لیے ایکانومک ہٹمینز فراڈیولنٹ الیکشنز کے اندر بھی ملویس ہوتے ہیں میں اسی دلوانے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں فائننشل ریپورٹس جھوٹی سچی اتنا ڈریڈ بڑھ رہا ہے اتنا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن کیا وہ ڈیولپمنٹ سسٹینبل تھی بنگلہ دیش اس ڈیولپمنٹ کو سسٹین نہیں کر پایا ہے جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ عوامی لیگ کی سرکار نے پتہ نہیں دودھ اور شہد کی ندیاں یہاں پر بہا دی ہیں لیکن جب شیخ حسینہ پاور سے گئی ہے تو مہنگائی اور بیروزگاری تاریخی سطح پر پہنچی ہوئی تھی اصل میں اور جو فارن ریزرز تھے ان کی ڈیکلائن کا سہسلہ تیزی کے ساتھ جاری تھا جو جو گروت ہوئی تھی وہ سسٹینبل نہیں تھی اصل میں تو یہ ایکانومیک ہٹمنٹ والی تھیوری میں جو فراڈیولن رپورٹس ہوتی ہیں ان کا بھی ایلیمنٹس آ جاتا ہے پی آف کمیشن اور کیک بیکس مطلب یہ والا پروجیکٹ کرو تو آپ کو ہم فلاں بینیفٹ دے دیں گے فلاں بینیفٹ دے دیں گے ضروری نہیں کہ بینیفٹ ہمیشہ اسی انداز میں ہو پیسوں کے انداز میں پاور کے انداز میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ایلیکشن جتوا دیں گے سیکس مرڈر ایکسٹورشن یہ ساری چیزیں اس تھیوری کا حصہ ہے جس کے ذریعے یہ ریجیمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو نیکس سٹیپ جو نظر آ رہا ہے دیکھیں ملیٹرلی تو وہ پھٹ گئے ہیں بنگلہ دش کی ملیٹری آبیسلی انڈیا کے کنٹرول میں ایس سچ نہیں ہے جتنا وہ چاہتے تھے ڈپلومیٹیکلی وہ پھٹ گئے ہیں امریکہ ان کے بات نہیں سن رہا امریکہ کے علاوہ کوئی ایسا ملک ہے نہیں جو کہ بنگلہ دش کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہو سکے تو آخر میں بچتا کیا ہے کیا بچتا ہے آخر میں یہی چیز بچتی ہے کارپریٹس کے ذریعے بنگلہ دش کے اوپر اثر انداز انڈین کارپریٹس کے ذریعے بنگلہ دش کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوتا ہے اور الڈریڈی ویسے انوالڈ ہے آپ کو پتہ ہے ون بلین ڈالر سے زیادہ کی تو جو بل ہے بنگلہ دش کے اوپر ڈیو ہے یہ پاور شیکٹر کا ہے انڈین پاور شیکٹر کا ایک ارب ڈالر سے زیادہ اور اس میں اوبیسلی وہ مہنگی مہنگی بجلی کے پروجیکٹس ہیں یہ جو اڈانی صاحب کے اٹھ سو ملین ڈالر یہ کیا ہے اس میں تو چار سو ملین ڈالر سے زیادہ وہ چارجز ہیں جو کہ فری فنڈ میں دینے ہیں بنگلہ دش وہ ہر سار مضبط کی بجلی پروڈیز ہو نہ ہو لیکن یہ دینے ہی دینے ہیں اس طرح کی کئی سارے منصوبیں ایک ارب ڈالر سے زیادہ ڈیو ہے انڈیا کا ایکونمک ٹائمز ریپورٹ کر رہا ہے کہ فائیو انڈین پاور کمپنیز فیس اوور ون بلین ڈالر پیمنٹ آؤٹیج رسک ان بنگلہ دش ایسے ٹائم میں کہ جب بنگلہ دش کے فارن ریزرف خود جوچ رہے ہیں مشکلات سے گر رہے ہیں مسلسل امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے ڈالر کی دیمانڈ بہت زیادہ ہے ایسے میں ون بلین ڈالر ان کو دینے صرف انڈیا کی طرف سے یہ جو پانچ کمپنیاں ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہاں سے مہنگی بجلی کیوں لی جا رہی تھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ملک کے اندر کیوں نہیں کی گئی پاور جنریشن کے لیے ایکونمک ہٹمینز اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں ایکونمک ہٹمینز کر رہے ہوتے ہیں ایسے کئی سارے معاہدے انڈین کمپنیز نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیے ہوئے ہیں اور ان کا پھر نون پیمنٹ کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے انڈیا کی طرف سے کہ آپ ہماری فلاں 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 ڈیمانڈ مانیے ورنہ آپ کے اوپر جرمانہ آئیت کریں گے تو یہ ایک بڑا ایریا ہے جہاں پر انڈیا سٹرائک کر سکتا ہے کارپوریٹس کو استعمال کرتے ہوئے انفیوربل ٹرمز کو استعمال کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ ڈیپلومیٹک پولیٹیکل کارڈ پٹ چکے ہیں ملیٹری کارڈ پٹ چکے ہیں یہ کارڈ ریمیننگ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا سیریس کارڈ بھی